مفتی صاحب کی یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے آسک مفتی تارک مسود روزہ کرنی پڑے گی اور قضا کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے نیت کرنی ہے فلا رمضان کا میں روزہ رکھ رہا ہوں بس یہ نہیں کہ تیسرا روزہ رکھ رہا ہوں چوتھا والا اس کی ضرورت نہیں ہے بس فلا رمضان کے میرے ذمہ جو روزہ تھے ان میں سے جو میرے ذمہ روزہ ان میں سے ایک روزہ میں رکھ رہا ہوں اس نیت سے روزہ رکھتے چلے آئیں گے تو روزہ ادا ہوتے چلے آئیں گے اور اگر یہ بھی یاد نہیں ہے کہ کون سے رمضان میں کتنے چھوڑے تھے تو بس اتنی نیت کافی ہے کہ بھئی آج جو میں روزہ رکھ رہا ہوں وہ میرے ذمہ جتنے رمضان کے روزے باقی ہیں ان میں سب سے پہلا روزہ تو پھر دوبارہ یہی نیت ہوگی کہ میرے ذمہ رمضان کے جتنے روزے باقی ہیں ان میں سب سے پہلا روزہ اس لئے کہ جو روزہ ہو گیا وہ تو پہلا رہا نہیں نا وہ تو کمپلیٹ ہو گیا تو پھر اسی طرح آپ صبح بس سہری کھائیں گے اور یہ دل میں نیت ہوگی اور سارا دن آپ روزہ رکھیں گے افطار کریں گے اس طرح سے ایک روزے کی قضا ہو جائے گی اور توبہ استغفار بھی کرنا چاہیے کہ کیوں روزہ چھوڑے رمضان کے